بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی بچو آج ہم نے تھرڈ لیکچر کرنا ہے تیسرا ہمارا لیکچر ہوگا یہ کیونکہ پہلے دو لیکچر ہم کر چکے ہیں فیزکس کے چپٹر نمبر ون ہم سٹارٹ کیا اور آج ہم پڑھیں گے یہ میئرنگ انسٹرومنٹ اردو والے بھی سمجھ لیا کریں بعد میں اپنی نشانیاں لگا لیا کریں سو میئرنگ انسٹرومنٹ کا مطلب کہ وہ چیزیں جسے ہم کوئی بھی چیز ناپتے ہیں سو وہ کچھ چیزیں ہمارے پاس ہیں وہ ہم نے ڈسکس کرنی ہے یہاں پہ اگر آپ نے اس کی ڈیفنیشن یاد کرنی ہے تو یہ پہلی ڈائی لائنیں ہیں یہ آپ نے یاد کر لینی ہے میئرنگ انسٹرومنٹس آر یوزڈ ان کو استعمال کرتے ہیں تو میئر ناپنے کے لیے ویڈیس فیزیکل کونٹیٹیز بہت ساری فیزیکل چیزیں جو ہیں جیسے ہم نے لمبائی لینگتھ ہے میس ہے ٹائم ہے آگے لکھا ہے سچ ایس لینگتھ میس ٹائم موالیم ای ٹی سی کوئی پہ چیز میئر کرنے کے لیے جن چیزوں کو ہم استعمال کر رہے ہیں ان چیزوں کو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ میئرنگ انسٹرومنٹس ہیں انسٹرومنٹس کا مطلب ہی ہوتا ہے آلہ کوئی چیز جسے ہم کوئی ناپ رہے ہیں چیزیں تو یہ دو ڈائی لائنیں ان کو آپ نے یاد کر لینا ہے اب اس میں جو پہلی چیز ہے وہ ہے میٹر رول میٹر رول جو ہے یہ وہی عام جو فٹا ہوتا ہے ہمارا ٹھیک ہے وہ چھوٹا فٹا بھی ہو سکتا ہے بڑے والا بھی ہو سکتا ہے بعض وقت وہ پورے ایک میٹر کا جو ہے وہ ہو سکتا ہے پھر یہ جو گھروں میں ہم یوز کرتے ہیں گھروں میں ہواتین جب سلائی کر رہی ہوتی ہیں تو ان کے پاس بھی ایک وہ ہوتا ہے فیتہ سا ٹھیک ہے تو یہ جو فیتہ ٹائپ یہ چیز ہے اس کو ہم میٹر رول کہتے ہیں سو اس کے لیے آپ نے یہ ایک پیراگراف ہے اس کو ذرا سمجھ کے تیار کر لینا ٹھیک ہے اس پہ نوٹ آتا ہے بیسیکلی اس کی ڈیفنیشن نہیں آتی کہ میٹر رول کیا ہے اس پہ اگر کبھی آیا سوال تو چار نمبر کا سوال آئے گا وہ لانگ ہو جاتا ہے تو اس میں آپ کو پیراگراف لکھنا ہوتا ہے تو یہ پیراگراف جو آپ نے تیار کرنا ہے وہ میں نے اس کو ہائلائٹ کر دی ہے اور اس کو ویسے بھی سمجھ لیں میٹر رول is a length measuring instrument ایک ایسا instrument ہے جو کیا measure کر رہا ہے length کو لمبائی کو measure کرتا ہے as shown in the figure اب ظاہر ہے وہاں آپ نے shown in the figure نہیں کہنا as shown in the figure جانا اس کو کار دیا کریں اس طرح کی چیز نہ کیا کریں it is commonly used اس کو عام طور پر استعمال کیا جاتا ہے in the laboratories laboratories میں to measure length of an object کسی object کی لمبائی کو our distance between two points دو جگہوں کے درمیان جو فاصلہ ہے چھوٹا موٹا جو فاصلہ ہے اس کو بھی ہم اس سے منعب سکتے ہیں it is one meter long اس کی جو ایک لمبائی ہے وہ کتنی ہے ایک میٹر ہے which is equal to hundred centimeter یہ mathematical چیز ہے یہ ویسے بھی آپ کو آنے چاہیے کہ ایک میٹر میں کتنے centimeter ہوتے ہیں سو centimeter ہوتے ہیں hundred ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے each centimeter is divided into ten small divisions اب آگے سے اور ایک centimeter جو ہے چھوٹا سا اس کے آگے سے دس اور ہم نے چھوٹے پارٹس بنائے میں تو اس ایک پارٹ کو ہم کیا کہتے ہیں ملی میٹر تو یہ division آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ایک میٹر ہے تو میٹر کو اب سو پارٹس میں ڈیوائیڈ کریں گے تو وہ سنٹی میٹر ایک بنتا ہے اور ایک سنٹی میٹر کو دس پارٹس میں ڈیوائیڈ کریں تو وہ ملی میٹر بنتا ہے ٹھیک ہے یہ چیز یاد رکھنا ہے thus one milی میٹر is the smallest reading یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ جو ایک میٹر ہوتا ہے کم سے کم وہ ریڈنگ ہے جو ہم کر سکتے ہیں that can be taken using a meter rule and is called its least count اس کو least count بھی کہتے ہیں اب یہ جو لفظ ہے نا least count والا آگے بار بار آئے گا so least count کیا چیز ہے کہ کوئی بھی instrument کم سے کم کتنی چیز میر کر سکتا ہے تو یہ جو ہمارا میٹر رول ہے سب سے کم سے کم ایک میٹر تک جا سکتا ہے تو ہم پھر کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا جو میٹر رول ہے اس کی least count کتنی ہے one mili میٹر تو یہ پیراگراف آپ نے ready کرنا ہے اس کے بعد یہ میرنگ ٹیپ ہے میرنگ ٹیپ بھی دیکھیں آپ کے سامنے تصویر میں آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ہمارے وہ جو کیا اس کو کہتے ہیں مستری حضرات جو ہوتے ہیں ان کے پاس یہ آپ نے دیکھا ہوگا پھر ظاہر ہے جو کام کرنے والے ہیں لکڑی کا کام کرنے والے ٹھیک ہے لوہے کا کام کرنے والے ان کے پاس یہ مجود ہوتا ہے اس سے cutting کرنی ناپنا ناپنے کے لیے یہ welding کرنے والے ان کے پاس بھی یہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ میرنگ ٹیپ جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں تو اس کا بھی یہ جو پیرا پیراگراف ہے اس کو آپ نے تیار کر لینا ہے میرنگ ٹیپ ان کو ہم استعمال کرتے ہیں تو میر لنگت ظاہر یہ بھی لنگت ہی ہوگی لیکن کس میں میٹرز میں بھی اور سینٹی میٹرز میں بھی تو یہ آلماسٹ وہی کام ہے جو پچھلے والے کا تھا لیکن یہ صرف سٹریچبل ہوتی ہے ٹھیک ہے تو فگر کو چھوڑ دیں یہ فگر 1.5 یہ چیز چھوڑ دیا کریں میرنگ ٹیپ یوز بائی دا بلیک سمیتھ اور کارپینٹر یعنی یہ بھی آپ بتا سکتے ہیں کہ بلیک سمیتھ جو لوہے کا کام کرنے والے ہیں اور کارپینٹر جو لکڑی کا کام کرنے والے ہیں اس کو یوز کرتے ہیں میرنگ ٹیپ کنسسٹ آف تھن پتلی ہوتی ہے اور لانگ اور لمبی ہوتی ہے سٹریپ ہے پتلی سی لمبی لمبی اس کی لوہے کی بھی ہو سکتی ہے آم چھوٹی موٹی کارٹن کی بھی ہو سکتی ہے یہ اس نے بتایا کارٹن میٹل پلاسٹک کی بھی ہو سکتی ہے اور ظاہرہ مختلف لمبائیاں ہو سکتی ہیں دس میٹر کی بھی ہو سکتی ہے بیس کی بھی پچاس کی بھی دکان سے لینے جائیں تو آپ کو ڈیفرنٹ ون مل جاتی ہیں میرنگ ٹیپ مارکڈ ان سینٹی میٹر تو اس پر کہتا ہے سینٹی میٹر بنے ہوتے ہیں اور اس پر ان چیز بھی بنے ہوتے ہیں تو ظاہرہ جو ہمارا استعمال کا کام ہے اس حساب سے ہم اس کو کرتے ہیں تو یہ پہلا ایک پیراغراف اس کا بھی آپ ریڈی کر لیں اب اس کے بعد جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ورنیر کیلپر یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس کے اندر سے جو چیزیں ہیں وہ آتی ہیں پیپر میں اس کے اوپر بھی کویسٹن آتا ہے تو یہ بڑا ہی اچھا اور بڑا ہی امپورٹنٹ اس کو ضرور سمجھ لینا آپ نے مشکل نہیں ہے لگتا ہے بچوں کو مشکل لیکن کوئی مشکل نہیں ہے اس میں اس میں دیکھیں یہ شکل اس کی بنی ہوئی ہے ورنیر کیلپر کی اس کے ناصل میں دو حصے ہوتے ہیں ایک تو یہ جو فٹا ٹائپ بننا ہے یہ سارا یہ پوری لمبائی جو آپ کو نظر آ رہی ہوگی جو میں ریڈ کلر میں کر رہا ہوں ٹھیک ہے یہ یہاں سے لیکن تو باقی حصہ اس کا یہ والا ہے یہ جس کے اوپر آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا لکھا ہے فکسٹ جاز کہتا ہے یہ والا حصہ فکس ہوتا ہے سوری اب یہ موازادہ ہو گیا تو اس کو فکس کہتا ہے مطلب یہ والا حصہ اور یہ والا حصہ یہ ایک ہی حصہ ہے ٹھیک ہے یہ ادھر سے جاتا 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 یہاں تک آ کے اور یہ والا ہے اس کے اوپر یہ والا جو حصہ یہ والی جو چیز آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہ والی چیز یہ والی چیز جو ہے یہ موویبل ہوتی ہے اس کو پکڑ کے آپ ہاتھ سے پکڑ کے پیچھے کر سکتے ہیں یعنی پکڑ کے آپ یہاں تک اس کو لاسکتے ہیں پکڑ گئی دلو کو لاسکتے ہیں تو یہ موو ہوتا ہے اس کو موویبل جا کہتا ہے جا ہوتا ہے جبڑا تو کہتا ہے اس کے دو جبڑے ہیں ایک یہ والا فکس والا جبڑا ہے اور ایک یہ موو ہونے والا جبڑا ہے تو اس کو ظاہر ہے آپ ایسے ہلاتے ہیں آگے پیشے کرتے ہیں اور جس چیز کو میر کرنا ہوتا ہے تو اس کو ہم یہاں رکھتے ہیں اس جگہ کے اندر ظاہر ہے جب اس کو ہلائیں گے پیچھے کی طرف کریں گے تو وہ کھل جائے گا نا جبڑا یہ والی جگہ جو ہے وہ کھل جائے گی یہاں اس چیز کو لوہے کی صلاح کو وہ کسی کو بھی چیز کو وہاں رکھیں گے اور جاز کو کلوز کر دیں گے بند کر دیں گے تو وہ ایسے یہاں سے نا پکڑی جائے گی وہ چیز تو پکڑی جائے گی تو پھر ادھر سے ہم میرمنٹ کر لیتے ہوتے ہیں اس جگہ سے کہ کتنی میرمنٹ ہو رہی ہے ابھی میں آپ کو یہ سمجھاتا ہوں سارے اب اس کی جو تیاری ہے جو پڑھنا ہے وہ یہاں سے آپ نے سٹارٹ کرنا ہے یہ اس جگہ سے جہاں میں نے نشانے لگائی ہوئی ہے تو دیکھیں کہتا ہے اب زہر وہی باتیں ہیں جو میں نے ابھی زبانی آپ کو بتائیں کنسیسٹ آف تو جاز کہتا ہے اس میں دو جبڑے ہوتے ہیں دو اس کی چیزیں ہیں ایس شون ان دا فگر چھوڑ دیں آپ نے کونسی فگر بنانی ہے ٹھیک ہے تو کہتا ہے اس کے دو جاز ہوتے ہیں ون ایز فکسٹ ایک جو ہے وہ فکس ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ فکس ہے ایک جگہ ہی رہتا ہے with main scale attached to it اور اس کے اوپر یہ main scale بنا ہوتا ہے س کا ہ imagino اس نے سکیل سے بنا ہوتا ہے یہ سیک انٹی میٹر میں بھی نہ آپ سکتا ہے میٹر میں بھی نہ آپ سکتا ہے تو برحال main scale اس کو ہم نے نام یاد رکھنا ہے یہ کیا ہے main scale یہ بڑی امپورٹن چیز ہے main scale آپ نے اس کا نام یاد رکھنا ہے جو کہ فکس ہے فکس جہا کے ساتھ ہے مائن سکیل ہے سینٹی میٹر ان میلی میٹر میں نے آپ کو بتایا اس کے اوپر میں سینٹی میٹر بھی میلی میٹر لکھے میں مارک ہوئے میں باقی جو جبڑے کا حصہ ہے وہ موویبل ہے وہ کھل سکتا ہے موویبل جا ہے یہ مین سکیل تھا جو فکس والا ہے لمبے والا اس کے اوپر یہ دیکھیں یہ والا جو سکیل بناوا ہے اس کو کہتے ہیں اس کا نام ہے ورنیر سکیل تو نام ان کے یاد اکھنا ہے مین سکیل ورنیر سکیل تو ورنیر سکیل جا ہے یہ موویبل ہے اور اس میں کہتے ہیں دس جو ہے وہ لائنیں لگی ہوئی ہیں تو یہاں دیکھیں اس نے لکھا ہے کہ it has ورنیر سکیل having 10 divisions over it اس کے اوپر دس دیویجنیں ہیں دس اس کے اوپر لائنیں لگی ہوئی ہیں it's such that each of its division is 0.9 mm تو ایک جو فاصلہ ہے نا دو لائنوں کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ کتنا ہے 0.9 mm the difference between once اب یہ جو ہے نا یہ یہاں سے یہ ذرا ایک لہدہ سے definition آ رہی ہے the difference between one small division on main scale division and one vernier scale division is 0.1 mm اب دیکھیں یہ کیا چیز ہے 0.1 mm کہتا ہے یہ جو main scale ہے نا main scale کے اوپر بھی تو کوئی سی دو لائنوں کے درمیان جو فاصلہ ہے نا کوئی سی دو چھوٹی چھوٹی لائن ہے ٹھیک ہے ان کے درمیان فاصلہ اور یہ جو ہمارا vernier scale ہے اس کی دو لائنوں کے درمیان فاصلہ تو یہ جو فاصلوں کا آپس میں فرق ہے main scale کا اور vernier scale کا آپس میں جو فرق ہے وہ کتنا ہے 0.1 mm اب اسی کو کیا کہتا ہے it is called least count اس کو least count بھی کہتے ہیں تو least count کی definition اگر آپ نے یاد کرنی ہے تو آپ یہاں سے لے کے تو کدھر گیا یہاں تک بھی کر سکتے ہیں اس جگہ تک یہاں اگر یہ نہیں کرنی تو پھر آپ کے پاس یہ definition ہے یہ آگے جو لکھا گا least count of the vernier caliper can be found as given below یہ اس کا فارمولا آ جاتا ہے یہ والا یہ والا فارمولا اس کا تو کیا ہے smallest reading on the main scale main scale کی جو reading ہے اس کو اوپر رکھتے ہیں اور یہ جو vernier scale کی جو divisions ہیں ظاہر ہے وہ دست ہیں ان کو نیچے رکھتے ہیں اس کو بٹے میں رکھتے ہیں ٹھیک ہے نا جو سب سے کم ناب پا جا سکتا ہے اس main scale سے وہ چیز ہم نے اوپر رکھنی ہے اور وہ دیکھیں اس نے بتایا وہ 1 mm ہوتا ہے 1 mm وہ نہ آپ سکتا ہے main scale اور اس کو جو vernier scale کی division کا 10 اس سے جب آپ divide کراتے ہیں 1 divided by 10 تو وہ آ جاتا ہے اب یہیں سے اب ظاہر ہے یہ 0.1 mm ہے تو اگر آپ اس کو cm میں کریں گے تو اور سا اسے پر divide کریں گے تو 0.01 آ جائے گی تو یہ least count کی جو definition ہے یہ ضرور آپ کو آنی چاہیے میرے حساب سے تو آپ یہ واری جو definition ہے اسی کو یاد کرنے تو زیادہ اچھی ہے کیونکہ اس میں آپ کے پاس یہ mathematical بھی آپ شو کر آ سکتے ہیں اور زیادہ بہتر number لے سکتے ہیں تو ابھی تک ہم نے کیا سیکھا کہ دیکھیں ایک دفعہ revise کر لیں یہ بڑی important چیز ہے vernier caliper جتنا ابھی آپ سمجھ لیں گے اتنا آپ کو آسانی ہو جائے گی کہ اس کے دو حصے ہیں ایک fix والا ہے ایک move ہونے والا ہے fix والے کے اوپر main scale بنا ہوا ہے جو کہ cm اور meters میں ناپتا ہے یہ جو vernier scale ہے یہ movable ہوتا ہے اور اس کے اوپر کس کی least count کی تو کہتا ہے کہ main scale جو سب سے کم چیز ناپ سکتی ہے اس کو اوپر رکھ لیں اور vernier scale کے اوپر جتنی یہ divisions ہیں اسے تقسیم کروائیں وہ 10 ہوتی ہے اور یہ 1 mm ہے 1 mm کو اوپر رکھیں گے 10 کو نیچے رکھیں گے divide کریں گے تو وہ 0.1 mm اس کی least count آ جائے گی یہ یہاں تک آپ کو اتنی سمجھ آ گئی کہ یہ بنتا کیسے ہے اور اس میں سے least count کیا ہوتا ہے اب اس کے بعد ایک دو اور بڑی اہم definition ہے zero error اور zero correction اب zero error کا مطلب کیا ہے zero error کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ دیکھیں ابھی یہ بند ہو آگا ہے یہ برمیز کی تصویر پہ دوبارہ دیکھیں ایسے کر کے close ہو آگا ہے تو جب close ہو آگا ہوتا ہے تو اس ٹائم دیکھیں یہ غور کریں کہ دونوں کے یہ جو zeros ہیں یہ ایک دوسرے کہ بلکل ایسے یہ دیکھیں اوپر والا zero ادھر سے نیچے والا zero ادھر سے اس کو ہم کہتے ہیں ایسے ہو اس کو کہتے ہیں coincide کرنا coincide بلکل سیدھ میں یہ نہیں کہ یہ والا zero یہاں پہ ہے تو وہ ادھر ہے یہاں ادھر ہو گیا یہ نہیں ہے بلکل ایسے تو جب بلکل ایسے ہوں گے تو ہم کہیں گے کہ یہ جو ہماری چیز ہے نا یہ جو ورنیر سکیل ہے یہ بلکل صحیح کام کر رہا ہے اس میں error نہیں ہے تو ہم کہتے ہیں وہ جو zero error ہے وہ نہیں ہے اس کے اندر لیکن جب zero error ہو گا تو پھر کیا ہو گا کہ zero ایسے ہو جائیں گے یا ایسے ہو جائیں گے تو وہی بات اس نے آگے یہاں پہ ہمیں بتانی ہے دیکھیں کہتا ہے first of all find the error if any اگر ہے تو in the measuring instrument it is called zero error of the instrument اس کو ہم zero error کہتے ہیں knowing the zero error اگر میں zero error کا پتا ہو necessary corrections can be made اب error ہے نا actual وہ آگے پیچھے ہیں تو مطلب کیا ہوا کہ جو آپ reading کریں گے calculationیں کریں گے اس کے ذریعے وہ اتنی اچھی نہیں بنے گی اس میں error آ رہا ہوگا تو اس error کو آپ نے دور کرنا ہے اسی کو error کو دور کرنا ہے کے لیے پھر ایک چیز بناتے ہیں جس کو کہتے ہیں zero correction اب zero error for example آیا جی zero point یہ میں لکھ رہا ہوں zero point zero six آیا اتنا error ہے ٹھیک ہے اب جب ہم نے calculationیں کر لی ہمیں پتا ہے کہ اس calculation کے اندر یہ error بھی موجود ہے تو پھر ہم نے end پہ اس کو منس کرنا ہوتا ہے نکالنا ہوتا ہے تو پھر zero correction جب ہوتی ہے تو وہ منس میں ہوتی ہے منس zero point ایسے کر کے zero six ایسے کر کے یعنی سمپل سا کام ہے کہ جو error آئے گا zero correction اس کے اُلٹ ہوتی ہے اگر پلاس میں zero error ہے تو correction آپ نے منس میں کر لی نی ہے اگر منس میں zero error ہے تو correction آپ نے پلاس میں کر لی نی ہوتی ہے یہ بڑا سمپل سا رول ہے یہاں یاد کرنے والا کچھ نہیں ہے یہ صرف سمجھنے والا کہ working کیسے ہوتی ہے آگے آجیں اب یہاں پہ یاد کرنے والی چیزیں ہیں اب دیکھیں یہاں پہ ایک سوال یہ بھی بن سکتا ہے کہ کیسے zero error find کر سکتے ہیں how we can find zero error and zero correction تو اس کا آنصر اب یہ دیں گے to find the zero error close the jars of one near caliper gently آرام کے ساتھ دونوں jars کو بند کر دیں close کر دیں if zero line اب یہ اصل بات یہاں سے یاد کرنے والی چیز یہاں سے آل ہی ہے if zero line of the vernier scale وہ جو چھوٹے والا یہ چھوٹے والا vernier vernier scale کا جو zero ہے coincide coincide بالکل ایسے والا coincide with the zero of the main scale vernier کا zero اور main کا zero coincide کر جاتے ہیں ایسے کر کے then the zero error is zero تو پھر zero error zero ہے zero error نہیں ہے یہ line یاد کرنے والی ہے پھر آگے اگلی یہ line یاد کرنے والی ہے zero error will exist کہتا zero error ہو گا if zero line of the vernier scale is not coinciding with the zero or the main scale اگر وہ دونوں coincide نہیں کر رہے تو zero error ہو گا اگلی line یاد کرنے والی ہے zero error will be positive پوچھ لیتا ہے positive zero error ہم کہیں zero error will be positive if یہ سمجھنے والی بات zero line of the vernier scale جو چھوٹے والا scale جو موو ہو سکتا اس کا zero is on the right side سجھے پاسے ہو سیدھی طرف ہو اب سیدھا ہاتھ میرا یہ والا اس طرف ہے ٹھیک ہے تو اب یہ میرا کیا ہے جی ورنیر سوری نیچے والا ورنیر نیچے والا main scale اوپر ہوگا تو main scale سے ورنیر جو ہے رائٹ سائیڈ پہ یہ ورنیر میرا رائٹ سائیڈ پہ آگیا یہ نیچے والا ورنیر ہے جو موو ہو سکتا ہے تو ورنیر کا جو zero ہے وہ main کے zero سے right سائیڈ پہ ہو تو پھر ہم کہتے ہیں کہ zero error positive ہے یہ کہا جا کے ہتم ہو رہا ہے یہ on the right side of the main scale یہ positive کی definition ہو جائے اور negative کا بھی تو ظاہر اس کے اٹھو سکتا ہے اور کہتا ہے وہ negative ہوگا zero error if zero line of the vernier scale vernier کی zero line is on the left side of the main scale تو یہ آپ نے چیزیں چار پانچ line اس کی ضرور یاد کرنی ہے بہت اہم پیپر میں جوڑا ہی important آپ کا یہ paragraph ہے اس میں سے یہ nine میں چار گنوائی ہیں ان کو آپ نے رٹہ مار لینا یاد کر لینا لکھ کے دیکھ لینا اب اس کے بعد جو calculation چیزیں کرنے والی ہیں یہ اثر میں پریکٹیکل ہوتا ہے اس میں کرنی ہے اب یہ میں کچھ نہیں کرنا اب یہ جتنا میں نے بتا دیا نا ورمیر کے اندر سے بس یہ یاد کر لیں اگلا چھوڑ دیں اگلا اب آپ نے کچھ نہیں کرنا یہ example وغیرہ اب یہ وہ ہی ہے calculation ہے سارا practical ہے یہ تو وہ ٹینتھ میں جا کے ہوتا ہے وہ آپ سارا کلاس میں کروائیں گے اب اسی pattern کے اوپر سکریو گیج کو بھی سمجھ لیں یہ بھی تھوڑا important ہے لیکن ورمیر زیادہ important تھا تو اس سے ایک step نیچے لیکن یہ بھی instrument ہے تھوڑا سا complicated ہے کیونکہ دیکھیں یہ accurate ہے زیادہ accuracy ہے اس کے اندر اور چھوٹی سے چھوٹی value بھی یہ میر کر سکتا ہے سکریو گیج سو دیکھیں اس کو پڑھ لیتے ہیں اندرہ ایک دفعہ سکریو گیج is an instrument چیز ہے that is used to measure small length چھوٹی لمبائیاں with accuracy greater زیادہ بہتر accuracy اس میں ہوتی زیادہ اچھی طرح نہ سکتا ہے then a vernier یعنی یہ vernier سے ایک step آگے ہے it is also called micrometer screw gauge یہ نام ضرور یاد کر لیں کہ بعض وقت وہ پوچھ لیتا ہے پتہ نہیں ہوتا یہ کون سا آگیا تو اس کو ہم micrometer screw gauge بھی کہتے ہیں simple screw gauge U U shaped metal frame یہ metal frame بنا ہوتا ہے دیکھیں U shaped frame ہے metal کا steel کا بنا ہوگا as you in the figure وہ آپ جھو دیا کریں a hollow cylinder sleeve has a millimeter scale over it اس کے اندر چیزیں overlap کر رہی ہوتی ہیں اس side کے اوپر اس side میں کافی ساری چیزیں تو ایک main چیز تو یہ ہے کہ اس کے اندر ایک cylinder ہوتا ہے گول گول پتلی چیز جیسے سلاح ہوتی ہے اس طرح سے یہ یہاں سے لے کے اس جگہ سے لے کے اور یہ پوری لمبائی ہے جیسے سائیکل کا یا موٹر سائیکل کا ٹائر جب اتارتے ہیں تو مین سکیل بنا ہے یہ اس کے اوپر میں دیکھیں 0 1 2 3 لکھا ہے 0 سے لے کے 5 تک اور یہ آریا تھوڑا اور پیچھے جائے تو اس کے اوپر یہاں سے لے کے آگے تک سکیل بنا ہوتا ہے اور ایک سکیل گھلائی میں یہ جو اوپر ہے سرکولر سکیل بناوا یہ چیز اس کو گھوم آتے ہیں اس کو ایسے چوڑیوں کی طرح گھوم آتے ہیں تو یہ بھی گھوم ساتھ اس کے سرکولر سکیل گھوم 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 تو ایسے سے جب گھوم گھوم پیچھے کی طرف جائے گھوم یہ پوری چیز گھوم کے آگے بھی جاتی پیچھے بھی آگے کی طرف جاتا پیچھے کی طرف جاتا اس حساب سے سکیل میئرمنٹ کرتے ہیں یہ دو سکیل ہیں ایک سکیل یہ نیچے راڈ کے اوپر بنا ہو ہے اور سرکولر سکیل جس نے گھوم گھوم آگے کی طرف جانا پیچھے کی طرف آنا یہ بارت یہ دکھئے ہوئی ہے میلی میٹر سکیل اس کے اوپر سکیل ہے یہ زہر لائن یہ جو لائن ہے اس کو انڈیکس لائن کہہ رہا ہے ایسے کر کے درمیان میں سیدھی لائن بنی ہوئی نا یہ انڈیکس لائن اس کو کہہ رہا ہے اس کے اوپر یہ بنا ہے تو کھتا ہے حالو سلنڈر ایکٹ نٹ نٹ سپنڈل انسائیڈ وہی بات ہے اس کے اندر چوڑیاں بنی ہوئی ہیں تھرین انسائیڈ سپنڈل کے وہ چوڑیاں بنی ہوئی ہیں ایس ایس تھمبل کمپلیٹ ون روٹیشن اب یہ یاد رکھنے والی بات ہے جب وہ سرکولر ہے نا یہ جو تھمبل یہ چیز ہے یہ پورا ایک چکر لگاتی ہے تو یہ کہتا یہ جب آگے کو موو کر رہا تو کتنا موو کرتا ایک میلی میٹر یعنی جب اس کو پورا ایک چکر گماتے ہیں تو کتنا آگے کو یا پیچھے کو موو کرے گا ایک میلی میٹر بہت تھوڑا سا ٹھیک ہے تو ہر ایک میلی میٹر موو کروانے کے لیے ہمیں اس کو پورا ایک چکر گمانا پڑتا ہے تو یہ یہ جہاں سے اس کی دیفنیشن آ جاتی ہے تو یہ کہتا کہ سکریو گیج کے اگر پیچھ پوچھتا ہے تو ہم یہاں سے کئی جانات ہے اس کو یاد کریں گے اور یہ پیچھ بوو کرتا ہے جو کہ 1 میلی میٹر ہے تو یہ اس کی پیچھ بنتی ہے تو یہ مین اس میں سے یاد کرنے والا جو مٹیریل ہے وہ یہ یہ یہاں سے لیکے یہ پیچھ کی دیفنیشن ہے تو یہاں بھی کاؤس سے آگے سے لیکے یہاں تک آپ نے اس کو یاد کر لینا اب بھی فارمولا ٹائپ ہے تو اس میں کیا کرتے ہیں پچ آگے سکریو گیش کو اوپر رکھتے ہیں اور سرکولر سکیل کے اوپر آپ کے سامنے نظر آرہے ہنڈرڈ بنی رہی ہے پھر ہنڈرڈ سے آپ نے اس کو ڈیوائیڈ کر آنا ہے پچ کتنی تھی 1 ملی میٹر تو 1 ملی میٹر کو یہ دیکھیں اس نے ہنڈرڈ پہ ڈیوائیڈ کی ہے تو کتنا آجاتا ہے 0.01 تو یہ زیادہ آگیٹ ہے کیونکہ یہ اس کا آنصر آتا ہے 0.01 اور جو ورنیر کیلیپر آیا تھا 0.1 تھا حالی تو اس میں 0.01 تو یہ زیادہ آگیٹ یہ سرکندر والے یہ گھلائی میں گھوم نہ ہوتا اور اوپر اس سائیڈ پہ یہ کیا تھا مین سکیل اب ہم نے ظاہر اس کو گھما آگے آگے لانا اور یہاں پہ ہم نے یہی کوشش کرنی ہے کہ 0.01 اٹیچ ہو جائے جب فل ٹائٹ ہو جائے تو ٹائٹ ہونے کے بعد کیا 0.01 دونوں کن سائیڈ ہو رہے ہیں کہ نہیں اب دیکھیں یہ اس فگر کے اندر یہ دیکھیں یہ والا 0 اور یہ والا دیکھیں یہ بالکل ایک ہی جگہ پہ آ رہے ہیں یہ دیکھیں تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہاں پہ اس جگہ فگر اے کے اندر کوئی 0 نہیں لیکن یہاں پہ دیکھیں تو یہ 0 جو سرکولر والا 0 ہے وہ پتہ نہیں کہا ہے یہ 5 سے نیچے ہے تو پیچھے رہ گیا 0 پیچھے ہے جو مین سکیر کا 0 آگے تو جہاں ظاہر ہے وہ فرق ہوگا اور یہاں پہ بھی دیکھیں تو 0 آگے چلا گیا یہ جو سی والی فگر ہے اس میں 0 جو سرکولر کا 0 آگے چلا گیا تو یہ بھی ذا رہے کون سائیڈ نہیں کر رہا تو یہ positive اور negative 0 error جو کہ یہاں پہ مجھوم ہے اب دیکھیں یہ لکھا ہے and اس اور intimate کیا ہوگا دونوں جو gap ہتم ہو جائے گا ایک دوسرے کے ساتھ مل جائیں گے تو gap ہتم ہوگا تو zeros کا idea ہم نے لیے نہ ہوگا ٹھیک ہے تو ان کو روٹیٹ کرتے جانا ریچٹ کو clockwise if zero of the circular scale coincide with the index line then the zero error will be zero تو اس میں گلائی والے اس کا zero کیا ہو is behind the index line پیچھے رہ جائے دیکھیں اس والے میں پیچھے رہ گیا ہوگا تو جب zero circular کا پیچھے رہ جائے گا تو پھر ہم نے کیا کہ zero error positive ہے یہ یاد کر لینا اور اس طرح نیچے ویلے paragraph وغیرہ چھوڑ دیں یا آپ کے practicals ہیں practicals ابھی نہیں کرنے اور اس کے بعد ہم جو ہے اگلے لیکچر ہوگا اس میں ہم یہاں سے کریں گے اور کوشش کریں گے چار لیکچر میں چوتھر لیکچر میں ہم کوشش کریں گے ہتم کر دیں اور پانچھ لیکچر میں اس کی ایکسرسائز کو کریں اللہ حافظ